تو بہت جلدی ہمیں دیکھنے میں ملے گا کہ یہاں پر فیضہ کی جو نند ہے نا وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گی کیونکہ اس نے جو ہے نا اس کی وجہ سے ہونا ہے مقافات عمل جو کچھ فیراز نے جو ہے نا کیا دعا کی ساتھ ایچون میں وہی سب کچھ ہوگا یہاں پر فیراز کی ہی اپنی سگی بہن کے ساتھ جیسے وہ انسلٹ کرتا تھا فیضہ کی ویسے ہی اب اس کے موں پر خود پر بھی چپیر پڑے گی مگر جو نیگٹیو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانتے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو فیراز ہے نا وہ کہے گا بھی اپنی بیوی کو کہ تمہاری وجہ سے میری بہن بھاگی ہے کیونکہ اس میں تو اتنا ہنسلہ تھا ہی نہیں یہاں پر فیضہ بیچاری پھر سے پھس جائے گی اور سارا اعظام خاندان والے جو ہے نا فیضہ پر تھوپ دیں گے اب اس بات کا جواب دینے آئے گی دعا کیونکہ دعا کہے گی چلو میری وجہ سے تو وہ تمہاری انسلٹ کرتے تھے سمجھ میں آتی ہے لیکن اپنی بہن بھاگی ہے تو تمہیں کیوں انسلٹ کر کے گھر سے نکال